سو ہیے دوستو کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھے اور مسوشت ہوں گے اور آپ اپنے بوڑے جام تیاری کافی ہی بہتر طریقے سے کر رہے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے جا رہی ہیں دس وی کچھا کا سوسل سائنس کا موڈر پیپر کا سولوشن جس میں ہیں پورے نئے پیٹن پی ادھاریت ایک سے لے کر اسی تک کا ایسا ایمپورٹین بھی بی آئی اوبشیکٹی کوشن جو کی پیسلمیٹ ایگزام میں بہت بار پوچھے گئے ہیں اور آپ کی پیسلمیٹ ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں تو اگر آپ بھی سلمیٹی کا ایگزام دے رہے ہیں تو آج کا یہ بیڈیو آپ سبھی کو دیکھنا بہتی جروری ہے تو چلے فرنس بینا سمیقوائے پہلا کوشن کا سولوشن دیکھ لیتے ہیں پہلا کوشن دیکھنے سے پہلے چانل پر نئے ہوں گے تو چانل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ایسے ہی آنے والی ہر بیڈیو کارڈو ٹی پی کھندار سبھی کو مل سکے اور آپ ہمارے دورہ بنائے گئے تمام بیڈیو کو باری باری سے دیکھ سکے تو ہیلس تو پہلا سوال کہتا ہے کہ بریشٹ لیٹو ورس کی سندھی کن دیسوں کے بیچ ہوئی تھی دوستو یاد رکھئے گا بریشٹ لیٹو ورس کی جو سندھی ہے نا یہ روس اور جرمنی دو دیسوں کے بیچ میں ہوئی تھی اور تا کوشن کا صحیح جواب اپسن ڈی ہو جائے گا یہاں سے ایک اور سوال آپ کے اگزام پیپر نے پوچھا جاتا ہے کہ روس اور جرمنی کے بیچ میں ہونے والا سندھی کس نام سے جانا جاتا ہے تو ایسے اس دیتی میں کوشن کا صحیح جواب بریشٹ لیٹو ورس کو ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلا سوال کس مردو کو دیکھئے کس مردو کہتا ہے کہ مارچ 1946 سندھی میں فرانس تدھا بیتنام کے بیچ میں ہونے والا سمجھوتا کس نام سے جانا جاتا ہے تو دوستو یاد رکھئے گا مارچ 1946 سندھی کی بات ہے جب فرانس تدھا بیتنام کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہوا تھا جسے ہنوئی سمجھوتا کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی آپ چاروں اپسن میں دیکھیں گے ہنوئی سمجھوتا کہیں نہیں دیا گیا ہے اتا کوشن کا صحیح جواب ان میں سے کوئی نہیں ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلا سوال کس میں تین کہتا ہے کہ پون سوراج کی مانگ کا پرستاؤ کانگریس کے کس ادھیویسن میں پاریت ہوا تھا تو دوستو یاد رکھئے گا سن 1939 سیسوی کی بات ہے جب لاہور ادھیویسن میں پون سوراج کے مانگ کا پرستاؤ کانگریس کے دورہ ہی رکھا گیا تھا تو کوشن کا صحیح جواب اپسن اے ہو جائے گا 1939 سیسوی لاہور ادھیویسن جو ابھی ورطمان میں پاکستان میں پڑھتا ہے اہلا سوال ہے بللہ بھائی پٹیل کو سردار کی اپادی کس کسان اندرل کے دوران دی گئی کافی سیمپل سوال ہے امید ہے آپ سبھی کوئی سکائل سر جرور معلوم ہوگا اور ایک بات اور یدی آپ کو جتنا بھی کوشن پہلے سے یاد ہے نہ کمنٹ بکس میں جا کر آپ اس کا اثر لکھتے رہیے گا اور بیڈیو کے لاشٹ میں یہ بتائیے گا کہ اسی نمبر کوشنوں میں سے آپ کو کتنے کوشن جو ہے وہ پہلے سے یاد تھے تو یہاں پہ باردولی اندرلان کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا باردولی ایک کسان اندرلان تھا جس میں سردار بللہ بھائی پٹیل کو سردار کی اپادی دی گئی تھی اس کے بعد میں اگلا سوال کو سردار پانچ کرتا ہے کہ بھارت کے لیے پہلا فیٹری ایکٹ کب پاریت ہوا تھا تو دوستو یاد رکھئے گا سن اٹھار سو اکاسیس وی کی بات ہے جب بھارت کے لیے پہلا فیٹری ایکٹ کو پاریت کیا گیا تھا تو کوشن کا صحیح جواب اپسن سی ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلا سوال یہاں پہ کوشن جھو کو دیکھئے دوستو کوشن جھو کہتا ہے کہ پوجی پتی ورگ کے دورہ کس ورگ کا سوشن کیا گیا تھا تو کوشن کا صحیح جواب اپسن دی ہو جائے گا پوجی پتی ورگوں کے دورہ سرامک ورگ مدھیاں برگ اور کیشک ورگ یہ تینوں ورگوں کا سوشن کیا گیا تھا پتہ کوشن کا صحیح جواب اپسن دی ہو جائے گا ان میں سے سب ہی ورگ اس کے بعد میں اگلا سوال یہاں پہ کوشن ساتھ کو دیکھئے یہاں پہ دوستو کوشن ساتھ کہتا ہے کہ آدھونک یوگ میں آردھوستہ کے چھت میں ہونے والی سب سے بڑی کرانتی کون چی تھی دوستو آدھونک یوگ میں آردھوستہ کے چھت میں جو سب سے بڑی کرانتی ہوئی تھی اس سے ہی آدھوگی کرانتی کی نام سے جنا جاتا ہے تو کوشن کا صحیح جواب اوشن بھی ہو جائے گا آدھوگی کرانتی اس کے بعد میں اگلا سوال کوشن آٹھ کرتا ہے بھومانڈلی کران کی شروعات کس دسک میں ہوئی تھی دوستو یاد رکھئے گا سن 1990 اس بھی کی بات ہے جب بھومانڈلی کران کی شروعات ہو گئی تھی تو یہاں پہ کوشن کا صحیح جواب 1990 ہو جائے گا کئی بار میٹھیک ایکزام پیپر میں 1990, 1960, 1980, 1970 نہیں دیا جاتا ہے تو ویسے اس تھیتی میں کوشن کا صحیح جواب 90 کے دسک ہو جائے گا چونکہ 90 کے دسک یعنی 1990 اس بھی میں ہی بھومانڈلی کران کی شروعات ہو گئی تھی اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ گھوٹین بھرگ نے سر و پردھرم کس پس تکی چھپائی کیے تھے دوستو یاد رکھئے گا گھوٹین بھرگ جو جرمنی کا رہنے والا تھا جن کے مادم سے چھاپا کھنا مسین کا عبسکار کیا گیا تھا اور ان کے مادم سے جو سب سے پہلا پوچھتک چھاپا گیا تھا نا اسی کا نام ہے بائی بیل ادا کوشن کا صحیح جواب اپسن ڈی ہو جائے گا ایک اور سوال آپ کے میٹھیک ایکزام پیپریں پوچھے جاتے ہیں کہ سماج وادیوں کا بائی بیل کسے کہا جاتا ہے تو ویسے تھیتی میں کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا داشت کے اپیڈل کو سماج وادیوں کا بائی بیل کہا جاتا ہے اور گھوٹین بھرگ کے دورہ سورپرتم کون سے پوچھتا کی چھپائی کیا گیا تھا تو بائی بیل نامت پوچھتا کی چھپائی کیا گیا تھا اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ بیسوں میں سورپرتم مدرن کی صورت کہاں پہ ہوئی تھی تو اس تو یاد رکھیے گا بیسوں میں سب سے پہلے چین ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ کاغجی مدرہ کا پرچلن بھی ہوا تھا کاغج کا بستکار بھی سب سے پہلے چین میں ہوا تھا اور وہیں پہ کاغجی مدرہ کا پرچلن یعنی کاغجی مدرہ سب سے پہلے کہاں سے شروعات ہوئا کاغجی مدرہ کا پرچلن تو چین سے شروعات ہوا تھا اگلا سوال ہے کہ میٹھا کے پرچلن پرکریا کو بادہیت کرنے والا رسائن کونسا ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا انڈرین ایک ایسا رسائن ہے جس کے مادم سے میٹھا کے پرچلن در کو بادہ پہنچا جاتا ہے تو کسن کا صحیح باب اپسن سی ہو جائے گا انڈرین ہارمون اس کے بعد میں اگلا سوال کسن 12 کو دیکھیں یہاں پہ کسن 12 کہتا ہے کہ بیہار میں اتی جل دوہن سے بھومیگت جل میں کیسے تعدد کا سکنڈرن بڑھ گیا ہے تو اسے یاد رکھیے گا بیہار میں بہت ہی زیادہ جلوں کا دوہن ہو رہا ہے جس شکان بھومیگت جلوں میں آرسینک ایک ایسا دوتو ہے جس کا سنگ کے درن جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو کسن کا صحیح باب اپسن سی ہوگا آرسینک اس کے بعد میں اگلا سوال کس میں 13 کو دیکھیں دوسرے کس میں 13 کہتا ہے کہ سمیدان کی دھاراؤں کا سمبند کیسے ہے تو دوستو سمیدان کی جو دھاراؤں کا سمبند ہے نا یہ ون جیوو تدھا پرکیتک سنسادنوں کے سنرکشن سے ہے تو کسن کا صحیح باب اپسن اے ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلا سوال یہاں پہ کسن نمبر 14 کو دیکھئے کس میں 14 کہتا ہے کہ بیہار میں کتنے پرتیست بھاگولک چھتروں میں ونوں کا فیلاؤ ہے تو دوسرے یاد دکھئے گا بیہار ماتر 7 پرتیست ایسے بھاگولک چھتر ہے جہاں پہ ون کا فیلاؤ ہے اگلا سوال کسن کا صحیح باب اپسن ڈ ہو جائے گا 7 پرتیست اس کے بعد میں اگلا سوال کسن پر 15 کو دیکھئے یہاں بھی کسن پر 15 کرتا ہے کہ علومنیم بنانے کے لیے کس پرکار کے کھنشکے یا اسکتہ پرتی ہے جس تو جان ہی لیجئے کہ علومنیم کے تین ایسک ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے برقسائٹ ایسک کورنڈم ایسک اور ایک ہوتا ہے کریولائٹ ایسک تو علومنیم بنانے کے لیے جو ایسک کا استعمال ہم لوگ کرتے ہیں وہ برقسائٹ ایسک ہوتا ہے اور الیمونیم کے تیر ایسک ہوتے ہیں پہلا ہوتے ہیں کرنڈم کرائیولائٹ اور برکسائٹ اس کے بعد میں اگلیہ سوال کوشن نمبر سولہ کو دیکھیں اس میں سولہ کہتا ہے کہ بھارت کے کس راج میں سور ارجہ کے بکاش کی سروادھک سنبھاؤنائیں ہیں تو یہاں پہ کوشن کا سہی جباو افسنسی ہو جائے گا بھارت کے راجستان ایک ایسا راج ہے جہاں پہ سور ارجہ کے بکاش کے لیے کافی ہی سروادھک مطلع میں سنبھاؤنائیں ہیں اس کے بعد میں اگلیہ سوال کہتا ہے نملکیت میں سے کون چھوٹے پیمانے کا اوڈھوگ ہے تو دوستو جان ہی چاہیے کہ چینی اوڈھوگ نہیں بلکہ کھلونا اوڈھوگ ایک ایسا اوڈھوگ ہے جو چھوٹے پیمانے کا اوڈھوگ مانا جاتا ہے تو یہاں پہ کوشن کا سہی جباب افسن سی ہو جائے گا میں اگلیہ سوال کچھ میں اٹھاڑا کو دیکھیں تو دوستو جان ہی چھوٹے پیمانے کا اٹھاڑا کہتا ہے کہ دیش میں کتنے بیسیس آرثک چھتر بگسیت ہیں تو یہاں پہ دیش میں کل پانچ ایسے بیسیس آرثک چھتر ہیں جو بگسیت ہیں تو یہاں پہ کوشن کا سہی جباب پانچ ہوگا یعنی افسن ڈیس کوشن کا بلکہ سہی جباب ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلیہ سوال کتا ہے کہ بیہار کی سیما میں ریل مارک کی کل لمبائی کتنی ہے یعنی ریل کا جو مارک ہے وہ بیہار کی جو سیما ہے اس میں کتنا کلومیٹر تک پڑتا ہے تو کوشن کا سہی جباب 6283 کلومیٹر ہو جائے گا یعنی بیہار کی سیما میں ریل مارک کی جو کل لمبائی ہے وہ 6283 کلومیٹر ہے اس کے بعد میں اگلیہ سوال کرتا ہے کہ تلچین کی سہیتہ سے کسی اسطحان بیسیس کی ماں پی گئی اچائی کو کیا کہا جاتا ہے تو دوستو یاد رکھئے گا تلچین کی سہیتہ سے کسی اسطحان بیسیس کی ماں پی گئی اچائی کو اسطحانی کو چاہی کرتے ہیں جو کی افسرن اے میں ہے اتا کوشن کا سہی جباب افسرن اے ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلیہ سوال یہاں پہ کچھ میں اکیش کو دیکھئے کچھ میں اکیش کرتا ہے کہ جب ہم لہنگی بیہارن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا اوپرائی کس کے بیش میں ہوتا ہے تو جب بھی بھی ہم لہنگی بیہارن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو کہنے کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سماج دورہ اشتریوں یا پروسوں کو دی گئی آسمان بھومکائیں اتا کوشن کا سہی جباب اپسن بھی ہو جائے گا بہت سارے کتاب میں آپ دیکھیں گے تو دیا گیا اشتریوں یا پروسوں کے بھی جائیوی کرن تر تو یہ کوشن کا انسر غلط ہو چاہے گا اپسن بیس کوشن کا سہی جباب ہے اس کے بعد میں اگلیہ سوال دیکھئے اگلیہ سوال کرتا ہے کہ بھارتی سمیدان کے بارے میں ان میں سے کون سا کرتن صحیح ہے تو دوستو چاروں اپسن کو دیکھئے گا چاروں اپسن کو پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم چل جائے گا کہ اور یہاں پہ جو تین کرتن ہے نا یہ بلکل غلط ہے کہ بھارت کا سمیدان کسی بھی دھرم کو ایک راج کی دھرم نہیں بتاتا ہے کسی بھی دھرم کو ماننے کا آجادی اسے مانا نہیں کرتا ہے اور محلاء کو ماتدان کرنے کا بھاو یہ بھی غلط ہے تو کوشن کا صحیح باب اپسن اے ہو جائے گا بھارت کے سمیدان میں کون سا بات صحیح ہے تو یہاں دھرم کی دھرم پر بھید بھاو کو مانا کرتا ہے اس کے بعد میں اجلا سوال کرتا ہے ستہ میں صحیح داری صحیح ہے کیو کی دوستو ستہ میں صحیح داری اس لیے صحیح ہے تاکہ دیش کی ایکتہ کو کمجور نہ ہو سکے تو دیش کی ایکتہ کو کمجور کرتا ہے کون تو ستہ میں صحیح داری کیوں کہ دیش کی ایکتہ کو کمجور کرتی ہے تو یہاں پہ اس کوشن کا صحیح باب آپ کا اوشن اے ہوگا یا بیویدتا کو اپنے اور سمیٹ لیتی ہے تو اس کے بعد میں اگلا سوال کسما 24 کی دوئی کی تو دوستو کسما 24 کرتا ہے کہ ورس 1975 اسوی کو بھارتی راجڈیتی میں کس لیے جانا جاتا ہے کافی امپوٹین سوال ہے تو دوستو ورس 1975 اسوی کو بھارتی راجڈیتی میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ ایندرہ گاندھی اسے میں پردھان منتری ہوا کرتے تھے اپنے بھارت ورس کا تو اسی سے پورے دیش بھر میں آپاتکال لاغو کیا گیا تھا 1975 میں تو سوال اس برکار سے ہی پوچھے جا سکتے ہیں کہ بھارت میں آپاتکال کی گھوشنا کوب کی گئی تھی تو ورس 1975 کی گئی تھی کس کے دورہ کی گئی تھی تو پردھان منتری اندرہ گاندھی کے دورہ کی گئی تھی اور دیش میں 1975 میں کیا چیز لاغو کیا گیا تھا تو 20 ربیہ پی آرثک سنگر یعنی آباتکال کو لاغو کیا گیا تھا اگلا سوال کس کے پرچیز کو دیکھئے کس کے پرچیز کہتا ہے بیہار میں سمپون کرانتی کا نیتریت کیا تھا دوستو یاد رکھئے گا بیہار میں ڈاکٹر جے پرکاش نرائن جو ایک استان یونین کی نیتہ تھے مہندر ٹیگیت کے یہاں پر تعلق رکھتے ہیں تو جے پرکاش نرائن کے دورہ ہی سمپون کرانتی کا نیتریت کیا گیا تھا اس کے بعد میں اگلا سوال کس میں 26 کرتا ہے نرمدہ گھاٹی ندی گھاٹی پریوجنا راج سے سمبندیت ہے دوستو نرمدہ ندی گھاٹی پریوجنا جو ہے نا یہ تامن لادو کیرل اور کرناٹک راج سے سمبندیت ہے اتا کوشن کا صحیح باوشن بھی ہو جائے گا تامن لادو کیرل اور کرناٹک اس کے بعد میں اگلا سوال کس میں 27 کو دیکھئے کہ نملکت میں سے کسی لوگتن کا پران کہا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو چار اپشن دیے جارہی ہیں پہلا اس میں لیا گیا سرکار کو نیائے پالیکہ کو سمیدان کو اور اپشن ڈی میں دیا گیا ہے راجنیتک دل کو دوستو یاد رکھئے گا راجنیتک دل کو ہی لوگتن کا پران کہا جاتا ہے اتا کوشن کا صحیح جواب اپشن ڈی ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلا سوال کہتا ہے کہ دل و دل قانون نملکت میں سے کسور لاغو ہوتا ہے دوستو یاد رکھئے گا دل و دل جو قانون ہے نا دل و دل قانون کیا ہے تو دوستو دل و دل قانون میں کسی بھی دھائک یا سانسد ایک نیشتی دل کو چھوڑ کر کسی آنے دل کی صدستہ کو گرہن کرتا ہے تو اسے ہی دل و دل کرتے ہیں اس قانون کو پاس کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ کسی بھی راجنیتک دل کا سانسد ہو یا بیدھائک یاد اپنے دل کو چھوڑ کر کسی آنے دل کی صدستہ گرہن کرتا ہے تو اس کی صدستہ کو خالج کر دی جائے گی یعنی رد کر دی جائے گی تو یہ جو قانون ہے یہ سانسد ہو یا بیدھائکوں پر لاغو کیا جاتا ہے اتاکوشن کا صحیح جواب اوشن اے ہو جائے گا اس کے بعد میں اگلا سوال کافی ہی ایمپوٹینٹ ہے بولا گیا ہے جانتہ دل یونائٹی جسی ہم لوگ سورٹکٹ میں جے ڈی یو کی نام سے جانتے ہیں جس کے سمپادہ کبھی مانینہ ندیش کمار جی ہیں تو جانتہ دل یونائٹی پارٹی کا جو گٹھن ہے نا یہ سن 1999 میں کیا گیا تھا اور سن 1999 بھی کی بات ہے جب کارگل کا بھی جود چل رہا تھا تو کوشن کا صحیح باب یہاں پہ اوشن بھی ہو جائے گا جانتہ دل یونائٹی کا گٹھن جو ہے 1999 میں ہوا تھا اس کے بعد میں اگلا سوال کچھ میں تیس کو دیکھئے کچھ میں تیس کہتا ہے کرنی ملکھیت میں سے ارتبیوستہ کے پراتمک چھتر میں سمیلیت ہے آسان باشا میں کہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ ارتبیوستہ کے پراتمک چھتر میں کیسے سمیلیت کیا جاتا ہے تو کریسی چھتر ارتبیوستہ کے پراتمک چھتر کیا اندرگرد آتا ہے اتا کوشن کا سہی جباب اوشن بھی ہو جائے گا کریسی چھتر اس کے بعد میں اگلا سوال کچھ میں 31 کو دیکھئے جس دیش کی پرتیبیکتی آئے ادھیک ہوتی ہے وہ دیش کیا کالاتا ہے کافی سمیل سوال ہے اب جائزی بات ہے جس دیش کا پرتیبیکتی آئے ادھیک ہوگا نہ اس دیش بکشت دیش کالاتا ہے تو کوشن کا سہی جباب اوشن بھی ہو جائے گا بکشت دیش اس کے بعد میں اگلا سوال ہے بیہار کے کی جلے کی پرتیبیکتی آئے سب سے ادھیک ہے جو سوال یاد رکھئے گا بیہار کا جو مہان اگر کہا جاتا ہے وہ پٹنا ہے اور پٹنا کی پرتیبیکتی آئے سب سے ادھیک ہے وہیں پہ سیوہر کی پرتیبیکتی آئے سب سے کم ہے بھارت کے اگر راجوں میں پوچھا جائے گا تو بھارت کا گوہ ایک ایسا راج ہے جہاں پہ پرتیبیکتی آئے جو ہے نا یہ کافی ہی زیادہ ہے اس کے بعد میں اگلا سوال ہے بھارت کا کندریے بیک کون سا ہوتا ہے پہلا آفشن ریجر بیک آف ہنڈیا اسٹیٹ بیک آف ہنڈیا سی میں دیا گیا چھتریے گرامین بیک اور آفشن ڈی میں دیا گیا پنجاب نیشنل بیک تو دستو یاد رکھئے گا بھارت کا جو کندریے بیک ہے وہ ریجر بیک آف ہنڈیا ہے اس کی اصطابنہ سن 1935 میں کی گئی تھی اور میں ٹھیک ایکزام پیپر میں سوال پوچھا جائے گا کہ بھارتی ریجر بیک آف ہنڈیا کے ستابنہ کب کی گئی تھی تو آپ سہین ترکیسے بتا سکتے ہیں کہ 1935 میں اور 1935 میں کس بیک ستابنہ کی گئی تھی تو ریجر بیک آف ہنڈیا اور بھارت کا کندریے بیک کسے مانا جاتا ہے تو ریجر بیک آف ہنڈیا کو مانا جاتا ہے اس کی بعد میں اگلا سفال کسما 34 کو دیکھئے تو کسما 34 کرتا ہے کہ بیو سائق بیک کو کا سر پراثم راشتی اکرن کب کر لیا گیا تھا تو دوستو یاد رکھئے گا پہلا سنے میں دیا گیا 1966 1987 1979 1975 تو دوستو کوشن کا سہی جوا اوپسن سی ہو جائے گا یعنی سن 1979 اس بھی کی بات ہے جب ہارتی بھارت میں سب سے پہلے راشتی اکرن کر لیا گیا تھا تمام بیو سائق بیکوں کا تو یہاں بھی کوشن کا سہی جوا اوپسن سی ہو جائے گا 1979 اس کے بعد میں اگر آج سوال دیکھئے اگر آج سوال یہاں پہ کچھ میں 35 کر رہا ہے کہ ارجہ کے مکھ سروت کیا ہوتی ہیں یعنی وہ کون کون سے سروت ہے جس کے ماتب سے ہمیں ارجہ ملتی ہے پہلا اس نے دے رہا ہے کوئلا تو کوئلا سے بھی ارجہ ملتی ہے پیٹرولیم پیٹرولیم سے بھی ملتی ہے بیدود تو بیدود ملتا ہی ہے تو اس لئے کوشن کا سہی جبا ہو جائے گا ان میں سے سب ہی چونکہ ارجہ کا مکھ سروت کوئلا پیٹرولیم کے ساتھ یہاں پہ بیدود بھی ہے اس کے بعد میں اگر آج سوال کو سمر 36 کرتا ہے کہ نملکی تمہیں سے کون سا بہراشتی کمپنی ہے تو یہاں پہ بہراشتی کمپنی ہوتے کون سے ہے دوسر بہراشتی کمپنی کو کہتے ہیں جو اپنے ایک نہیں بلکی انہیک دیشوں میں لگاتے ہیں ایسی کمپنی جو ایک دیش میں بلکی انہیک دیشوں میں اپنا بیابار کرتی ہے ایسے تمام کمپنی کو ہم لوگ بہراشتی کمپنی کہتے ہیں فورڈ موٹرز کو دیکھئے گنا تو یہ بھی ایک نئی بلکی انہیک دیشوں میں بیابار کرتی ہے سیمسنگ بھی اپنے انہیک دیشوں میں بیابار کرتی ہے کوکا کولا بھی اپنے بھاات میں نئی بلکی انہیک دیشوں میں بیابار کرتی ہے ہم کہ سکتے ہیں کوششن کا صحیح باب سنڈی ہونے والا ہے انہیک سبھی اس کے بعد میں اگرہ سوال سنتیش کرتا ہے کہ اوپ بھوکتہ ادھیکار دیوش کس دیدھی کو ملائی جاتا ہے 17 مارچ کو 15 مارچ 19 اپریل کو سنڈی میں دیا گیا 22 اپریل کو دوستو یاد بھوکتہ ادھیکار دیوش مارچ ملائی جاتا ہے 15 مارچ 1986 بھوکتہ سنڈی گھوش دی گئی تھی دونوں کوشش اپ میٹھیک ایگزام پیپر کیلئے کافی ایمپورٹینٹ ہے سنڈی ادھیک سنڈی ملائی بھوکتہ ادھیکار دیوش ملائی جاتا ملائی 20 لاکھ سے ادھیک اور ایک کروڑ سے کم ہے تو اپ بھوکتہ اپنا شکایت کہاں پہ کرے گا تو یاد رکھئے گا یاد کسی بستو یا شیو کا مل ہے 20 لاکھ سے زیادہ اور ایک کروڑ سے کم رہے گا اگر اس سے بھی کم رہتا 20 لاکھ سے کم رہتا اور یہاں پہ ایک اور شیو رہتا تو راشتی آیوگ ہو جاتا اس کے بعد میں اگر سوال یہاں پہ 49 کو دیکھئے دوستو 49 کہتا ہے کہ سنامی کا پرموح کارن کیا ہے سمودر میں بھوکم پانا دویپ پر بھوکم پانا سی میں دیا گیا اشتالی ریکھا چھت پہ بھوکم پانا اور دی میں دیا گیا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو یاد رکھے گا سنامی کا مین کارن ہوتا ہے سمودر میں بھوکم پانا سمودر میں جو بھوکم پانا ہے اسے ہی ہم ابتک بھارت بھارت ورث میں سب سے بھینکر سنامی کوب اور کہا پہ آیا تھا تو دوستو یاد رکھئے گا 24 دسمبر 1904 1904 کی بات ہے یعنی دسمبر 2004 میں بنگال کی گھاڑی میں سب بھینکر سنامی آیا تھا آگلہ سوال دیکھئے آگلہ سوال کہتا ہے بھوکام بکند کے اردوادر پریتھی پریستیت کند کو کیا کہتے ہیں تو یاد رکھے گا بھوکام بکند کے اردوادر پریستیت کند کو ہم لوگ کہتے ہیں بھوکام کند کہتے ہیں آدھ کند کہتے ہیں دی میں دیا گیا ان میں سے کوئی نہیں تو کوشن کا سہی جباب اپسن بھی ہو جائے کا بھوکام کیند کے ادوادر پیتری پرشتید کیند کو ادھی کیند کہا جاتا ہے آج یہاں پہ سب سے پہلے بھوکام کے جھٹکے مانو پڑتے ہیں اسے ہم لوگ بھوکام کیند کرتے ہیں آجلا اس سوال قسم 41 کو دیکھئے دوستو قسم 41 کرتا ہے کہ بھاعت کا راشتی پکشی کیا ہے امید ہے آپ تمام چھاتروں کو معلوم ہوگا کہ بھاعت کا جو راشتی پکشی ہے نا یہ میور ہے جسے ہم لوگ مور کرتے ہیں تو یہاں پہ کوشن کا سہی جباب اپسن سی ہو جائے گا تو حالانکہ دوستو بیڈیو لمبی نہ ہوں جسکان میں اس بیڈیو کو یہی پینٹ کرتا ہوں اس موڈل میں پیپر میں ہیں پورے ایک سے لے کر اسری تک کا ہمارے دورہ بنائے گئے ایسے ایمپوٹین کوشن کا مہا سریز جو کیا کے میٹی بوڑیاں میں ہنڈیٹ پرسنٹ پوچھا جائے گا آپ چاہتے ہیں میٹی کے ایکزام پیپر تک آتے آتے ہیں بہت سارے جتنے بھی ایمپوٹین کوشن کا گیسنگ کوشن کا پیڈیو ہمارے دورہ بنائے گیا ہے ان سبھی بیڈیو کو دیکھنا تو ہمارے چانل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیے تاکہ وہ بھی آپ کو ہمارے بیڈیو سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکے اور میٹی ایکزام میں آپ اچھے خاصے نمبر سے پاس ہو سکے تو ہمارے دورہ بنائے گے تمام پیڈیو کو ادیل لینا چاہتے ہیں تو ڈسکریپسن بکس میں میٹھ ان ماجیک ٹیپس کا اوفیشلی موبائل اپکیشن کا لنک دے دیا گیا ہے اس موبائل اپ کو اسٹرال کر کے پیڈیو والے سیکشن میں جا کے پیڈیو کو لے سکتے ہیں یا کوشن پوری ایکزام ڈوٹ کام بیو سائٹ پہ جا کے بھی پیڈیو کو لے سکتے ہیں یا آپ ہمارے ٹیلیگرام چانل کو جوائن کریجے اور وارسپ کا گروپ کا بھی لنک دیسکریپسن بکس میں دیا گیا ہے اس گروپ کو بھی جوائن کیجے اور وہاں پہ جا کے آپ اچھی خاصے تیاری بھی کر سکتے ہیں تو سبھی کا لنک دیسکریپسن بکس میں دے دیا گیا ہے تو جلدی سے دیسکریپسن بکس میں جا کر لنک کو چیک کیجے ہم جلد ملیں گے اگلے ویڈیو میں نئے بھی بھی آئی کوشن کے ساتھ تب تک کے لئے آپ تمام چھاتروں کو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد